اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں رمی زہمال اور میں ہوں صدرہ میر بلٹن کے آغاز میں کراچی سے افسوس ناق خبر دیں گے بفر زون کے مکان میں آگ لگ گئی دو بچیاں جھلس کر جام بہاک ہو گئی ہیں ماں گھر کو تالہ لگا کر سودا لینے گئی تھی بچیاں اندر ہی تھی آگ لگی اور دونوں بچیاں جھلس کر جام بہاک ہو گئی اسی پر اپریٹس حاصل کریں گے بیرو چیف کراچی فیصل شکیل امار ساتھ موجود ہیں فیصل یقینی طور پر انتہائی افسوس ناق واقعہ ہے مزید کیا تفصیلات سامنے آئیں جی بالکل یہ انتہائی افسوس ناق واقعہ پیش آیا ہے بفر زون کے سیکٹر ففٹینے میں یہ ٹو لیز ریسٹورنٹ کے قریب مکان ہے جس میں آگ لگی ہے اور آگ لگنے کے نتیجے میں دو بچیاں ہیں یہ سات سالہ ہمیمہ اور پانچ سالہ ہامنہ یہ دونوں جھلس کر جو ہے وہ جا باک ہو گئی ہیں اور واقعہ یوں پیش آیا کہ ان کی والدہ اور والد جو ہے وہ تالہ لگا کے سودہ سالف لینے کے لیے گئے ہوئے تھے جب آگ لگی تو یہ بچیاں گھر میں آکیلی تھی جیسے ہی آگ لگی پڑوسیوں نے دیکھا دھوا نکلتے ہوئے تو شور شرابہ ہوا اور پڑوسیوں نے جو ہے وہ تالہ توڑا اور تالہ توڑ کے جب دیکھا تو بچے جو ہے وہ جلس چکے تھے فوری طور پر فائر برگیٹ کو اطلاع دی اور فائر برگیٹ موقع پر پہنچی ہے اس نے ہاتھ بجائی ہے بچوں کی ڈیڈ بوڈیز جو ہے دونوں بچیوں کی ڈیڈ بوڈیز اب باسی شہید اسپدال منتقل کی جا رہی ہیں فیصل یہ بھی بتائیے گا جیسا کہ آپ وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ بجوہات کا تائین اس وقت تک ہو چکا اور سارے سارے یہ بتائیے گا بچیوں کے عمریں کتنی تھی جی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ واقعہ جو ہے وہ حادثاتی طور پر پیش آیا ہے اور یہ بچے جو ہے وہ کس طرح سے جلے یہ وہ کوئی ماتے سے یا کسی اس سے کھیل رہے تھے یہ ابھی نہیں پتا چل سکا اس بارے میں جو ہے پولیس چانمین کر رہی ہے اور بچیوں کی عمر سات سالہ امیمہ ہے اور پانچ سالہ آمنہ ہے یہ دونوں بہنیں ہیں جو کہ گھر میں اس وقت اکیلی موجود تھی جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اور دونوں جو ہے وہ جاواق ہو گئی اچھا فیصل کیا یہ معلوم ہو پایا آپ کو کہ کتنی دیر سے یہ بچیاں گھر میں بند تھیں اور جب آگ لگی تو اس کے عمل کو بھجانے میں کتنا وقت لگا جی بالکل یہ تقریباً دو گھنٹے پہلے جو ہے اس کی والدہ گئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تقریباً دو گھنٹے پہلے گئی ہیں اور جب یہ آگ لگی تو جیسے ہی دھوان دیکھا تو لوگوں نے شور مچایا اپنی مدد آپ کے دہت کوششیں کی اور فائر برگیٹ کو بلایا اور فائر برگیٹ آنے میں تقریباً 20 سے 25 منٹ لگے تو جب فائر برگیٹ گلی میں آپ پہ پہنچی ہے تو اس فائر برگیٹ کے پہنچنے تک لوگوں نے بھی بڑی مدد اپنی مدد آپ کے تحت کام شروع کیا تھا آگ بھجانے کا اتنے میں فائر برگیٹ پہنچی اور آگ بھجائی ٹیک ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو کہ حادثاتی طور پر پیش آیا مکان میں آگ لگنے سے دو بچی انچولس کا جام بھاک ہو گئی اپڈیٹس دے رہے تھے فیصل آپ آپ کا شکریہ کراچی میں ایکسائز پولیس کی مبینہ رشوت خوری کے خلاف ڈرائیور نے خود کو آگ لگا لی تشویشناک حالت میں اسفتال منتقل کیا گیا ٹینکرز اسوسییشن احتجاجن بلاول ہاؤس کے سامنے ٹینکرز کھڑے کر دیئے بات کر لیں گے مدصر نظیر ہمارے ساتھ موجود ہیں مدصر بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے ہاں جی بلکل تقریباً تین روز قبل سکڑن کے قریب جو ہے ایکسائز ملازمی نے مبینہ طور پر ڈرائیور جو ہے مطیع اللہ جان سے رشوت لینے کا مطالبہ کیا اور پندرہ ہزار کے قریب رشوت لی اور اس کے بعد اس کو تشدد کا بنشانہ بنایا اور اس پر مطیع اللہ جان نے جو ہے خودسوزی کی کوشش کی اور اس وقت وہ کراچی بن سینٹر میں زیر علاج ہیں تقریباً اسی فیصد ان کا جسم جو ہے وہ جل چکا ہے ڈاکٹرز کے مطابق ان کی کافی کرٹیکل کنڈیشن ہے اس وقت جو ٹینکر اسوسیشن ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور یہ بلاول ہاؤس کے قریب تقریباً سو سے زائی ٹینکرز جو جمع ہو چکے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ بلاول ہاؤس کے گھر کا گھراو کیا جائے اور ان کے مطالبت یہ ہیں کہ جو آئے روز رشوت دی جاتی ہے اس کا خاتمہ ہو ہمارے چاہے جو ڈرائیور اسوسیشن کے ہیں صدر ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں صدر یہ بتائیے گا ابھی کیا مطالبت ہے ابھی تک کوئی سی نے بات نہیں کی ابھی سے عضو باللہ منشتوان جی بسم اللہ الرحمن 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 گزارش ہے کہ ہمارے ڈرائیور کو کل جو ہے نا پرسو انہوں نے مارا تھا پرسو مار کے چھے گھنٹے اس کو عذیت دے کے پھر اس کے آت پیر وغیرہ بھی توڑے ہیں اسے رشوت مانگ کے ایکسائز جگہ جگہ رشوت لیتا ہے ایدراباد پہ بھی لیتا ہے انہوں نے چیک پوشٹ بنایا بتا خوری کا ار جگہ ہمارا ڈرائیور بہت سیریس ہے ہمارے نمائندوں نے جا کے ایکسائز نے ڈرائیور کو گرا گرا کے جو اینا اسکارڈ میں لے جا کے پہلے سکرنٹ لے گئے پھر اٹھا کے لے گئے پھر اٹھا کے ایدراباد لے گئے صبح پانچ بجے ہمارا ڈرائیور پہنچا ہے ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ پرسو پہنچ جاتا تو ہم اس کو بچا سکتے تھے ابھی اسی پرسنٹ وہ جل چکا ہے وہ شام تک نہیں بچے گا مر جائے گا اور میں ابھی ڈرائیور سے مل کے آیا ہوں ہم جو ہے نا یہ جو ان کے جو باڑخور جو منسٹر ہے منسٹر ایکسائز ہے ہمارا مطالبہ ہے ہم اس پہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں ہم نے بلا اس پہ ابھی تمام طرح اپنا سپلائی بند کیا ہے اگر اس ایکسائز منسٹر پہ ایف آئی آر نہیں کٹے گا یہ ہمارے ڈرائیور کلینر پورے پاکستان میں جو ان ایسا تشدد چلا سو انشاءاللہ پورا دمالہ مسکر کروکے ہی ٹینکرز اسوسیلیشن کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے ان کے مطالبات بھی آپ نے بتائے مدسر نظیر اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا شکریہ آگے پڑھتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا ہے منی لانڈرز نے معیشت برباد کی قومی دولت لوٹنے والے صرف این آروں کی تلاش میں ہیں بابر آوان سے وزیراعظم کی ملاقات ہوئی جس میں وزیراعظم کا کہنا تھا ملک کے ادارے قوم کے پیارے ہیں منی لانڈرنگ کرنے والوں نے معیشت برباد کی ہم نے اسے سنبھالا اور ملک کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا ہے بابر آوان کا کہنا تھا اداروں کے خلاف بیانیاں کسی صورت ملکی اور قومی مفاد میں نہیں کئی روز سیاسی محول گرم رہنے کے بعد پی ڈی ایم کو گجرا والا کے جنا گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت مل گئی نوٹیفیکشن جاری ہوتے ہی پارشو کی تیاریاں شروع ہو گئیں نون لیگ نے شبلی فراز کا چیلنج بھی قبول کر لیا پرویز رشید نے کہا جلسہ گاہ بھر کر دکھائیں گے پھر شبلی فراز کتنی دیر میں استیفہ دیں گے گجرا والا میں پی ڈی ایم کو محایدے کے تحت پاور شو کی اجازت مل گئی اوپوزیشن اتحاد حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار جنا اسٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں جلسہ گاہ میں بہترین ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس بھی نزد بڑی تعداد میں شرقہ کی آمد کو یقینی بنانے کے لیے ہزاروں کرسیوں کے ساتھ کارپٹ بھی لگائے جائیں گے سنیٹر پرویز رشید نے اسٹیڈیم بھرنے کا چیلنج قبول کر لیا کہا حکومت اسٹیفوں پر مجبور ہو جائے گی شبلی فراز صاحب کو بھراوہ سٹیڈیم جب نظر آئے گا تو شبلی فراز صاحب یہ بتائیں کہ وہ اسٹیفہ دینے میں کتنے منٹ لگائیں گے وزیر اطلاع شبلی فراز نے واضح کر دیا کہ عوام کو تنگ کرنے کی سیاست کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کرونا ایسو بیس کی خلاف ورزی ہوئی تو سختی سے نمٹا جائے گا مسئل ویگ نون کے رہنمارانہ سناؤلہ نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت نے چیئرمن نیپ کو ویڈیوز سے بلیک میل کر کے یرگمال بنا رکھا ہے جیل جانے کے خوف سے وہ پوری اپوزیشن کو جیل بھیجنے پر تیار ہیں اپوزیشن کے خلاف کیسز کی پلاننگ وزیراعظم ہاؤس میں ہو رہی ہے لاورکین صداد دہشتگردی عدالت میں پیشی کے بعد گفتگو کرتے ہوئے رانا سناؤلہ نے کہا گریفتاریوں کے لیے تیار ہیں گریفتاری سے تحریکیں زور پکڑتی ہیں اس ملک میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے ایک ٹولہ بیٹھا ہے عمران نیازی مافیا کی شکل میں نیپ کا جو چیئرمن ہے اس کو ویڈیو کیس میں جو ہے اس کو یرگمال بنایا ہوا ہے وہ جیل کے خوف سے پوری اپوزیشن کو جیل بھیجنے کے اوپر جو ہے وہ تیار ہے عمران خان نیازی صاحب اور ان کے جو شہزاد اکبر اور ان کے جو ساتھی ہیں تو وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتی ہیں مجھے مشورہ تھا کہ آپ پندرہ تحریک کو وہاں پہ پیش نہ ہو یہ آپ کو وہاں سے گریفتار کر رہے گے میں نے کہا کہ گریفتار ہونے سے تحریکیں جو ہے وہ زور پکڑتی ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں مہگائی سے جو ہے وہ نجات ملے اگر مزدور یہ چاہتا ہے کہ اس کو باعزت روزگار ملے تو پھر سب جو ہے وہ گجنہ والا جلسہ میں چلے نہ اہل اور نہ لائک تولے سے ہر فرق جو ہے وہ مایوس ہے ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس جلسے کی کامیابی جو ہے اس مافیا کے خاتمے کے اوپر جو ہے وہ مور ثبت کرے گی پی دی ایم کے جلسے کے حوالے سے شیخ رشید نے وارننگ دے دی اجازت مل گئی ہے جلسے کریں شور شرابہ نہیں پاک پوچ کے خلاف کھلنے والی زبان کھیش کی جائے گی انہوں نے کہا حکومت پانچ سار کے لیے کہیں نہیں جا رہی ہے مگر اکتیس دسمبر سے پہلے میم میں سے شین کے آٹھ سے پندرہ کا ضمیر جاگ جائے گا اجازت مل گئی ہے جلسہ کریں سو بسم اللہ لیکن اس پاک فوج کے خلاف بات جو کرے گا اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی کوئی کہہ رہا ہے ہم دسمبر میں جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے ہم جنوری میں جا رہے ہیں بھائی جان ہم نہیں جا رہے ہیں ہم پکے آئے ہیں پانچ سال کے لیے میم میں سے شین کے اکتیس دسمبر سے پہلے آٹھ سے پندرہ آدمی ان کا ضمیر جاگے گا اور نعرہ مار کے وہ باہر نکلیں گے پھر میں دیکھتا ہوں یہ اسطیفہ کون دیتا ہے جس کی چہرے پہ نور آ جاتا ہے جیسے شاید خاکان عباسی کہا اس کا کیس سیریس ہو جاتا ہے میں بھی جب جیل جاتا تھا ایک خاص نور آ جایا کرتا تھا آصف زرداری کو پتہ ہے جیل کب جانے ہیں ہسپتال کب جانے ہیں اس کا ٹائم ٹیبل بڑا سیٹ ہے وہ پروفیشنلی اس نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے ان کیسز کے بارے میں دوسری جانب سابق وزیراعظم نواز شریف کی بزریا اشتہار طلبی کا حکم حکومت نے اسلامباد ہائی کورٹ سے دو برطانوی اخوارات میں بھی اشتہار شائع کرانے کی جازت مانگ لی اسسسٹنٹ اور آنری جنرل نے درخواست دائی کی ہے جس میں صدا کی گئی ہے کہ پاکستانی اخوارات کے ساتھ دو برطانی اخوارات ٹیلی گراف اور گارڈین میں طلبی کا اشتہار جاری کرنے کی اجازت دی جائے اسلامباد ہائی کورٹ نے الازیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو طلب کر رکھا ہے جالی اکاؤنٹس سکینڈل آٹھ ارب روپے کی مشکوب ٹرانزیکشن کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے نیب نے آصف علی ززاری کی وارن گرفتاری جاری کر دیئے اسلامباد سے رپورٹ کر رہے سحیل رشید بڑے سابقی مشکلات میں اضافہ نیب نے جالی اکاؤنٹس کے ایک اور کیس میں آصف ززاری کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے جالے کائے دو کیسز میں پہلے ہی قید بگت چکے ہیں اب پھر جیل جائیں گے یا زمانت ملتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ فیصلہ آج کرے گی جرمین نیب نے تفتیشی ٹیم کی درخواست پر سابق صدر کے وارن جاری کیے ہیں نیب کی جانب سے وارنٹ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائیں گے آصف ززاری پر الزام ہے کہ انہوں نے آٹھ ہرب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز کے ذریعے ذاتی گھر خریدا اسلامباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ آصف ززاری کی درخواست زمانت پر سمات آج کرے گا وکیل فاروق نائک نے سابق صدر کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی موقف اپنایا کہ آصف ززاری گیار اکتوبر سے کراچی کے زیادین اسپتال میں داخل اور زیرے علاج ہیں لہٰذا حاضری سے استثناء دیا جائے درخواست کے ہمراہ میڈیکل سیٹیف کیٹ بھی جمع کرائے گیا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما پلوشہ خان نے آصف علی زرداری کے وارنٹ گرفتاری کو حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دے دیا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا اب پی ٹی آئی والوں کے بھاگنے کے دن ہے لیکن بھاگنے نہیں دیں گے ہم خوش ہے کہ یہ ان کی بوکھلاہٹ کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آج یہ اس موقع پر اس نہج پر آئے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کے لئے بھی ایرسٹ وارنٹ نکال رہے ہیں ہم چیئرمن نیپ صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں وہ بلیک میل ہو رہے ہیں اب ان کے بھاگنے کے دن ہے ہمارے کارکن ائرپورٹوں پر پہرا دیں گے ہم انہیں نہیں نکلنے دیں گے اور جالی اکاؤنٹ سکینڈل کی تحقیقات میں مزید پیش رفت ہوئی ہے دو گرفتار ملزمان شہزیب ٹرمک والا اور زلفقار علی نے اعتراف جرم کر کے پانچ کروڑ روپے کی پلی بارگن کر لی نیپ راولپنڈی نے ایک اور ملزم شفقت ممتاز کو کراچی صدر لیا رپورٹ کریں گے سحیل رشید ملکی تاریخ کے بڑے سکینڈل میں نیپ کی بڑی کامیابی اومنی گروپ کی بینامی کمپنیوں کو کرز جاری کرانے والے دو ملزمان کا اعتراف جرم شہزیب ٹرنک والا اور زلفقار علی نے پانچ کروڑ روپے کی پلی بارگن بھی کر لی جن میں نیپ نے دونوں سہولت کاروں کی پلی بارگن منظور کر لی احتساب عدالت نے بھی فیصلے کی توسیق کر دی نیپ کے مطابق شہزیب نے حسین لوائی سے پانچ کروڑ لے کر زمین گریوی دکھوانے کا انتظام کیا ستنہ اکڑ زمین گری دی چار اکڑ اپنے ماتحد زلفقار کے نام پر ٹرانسفر کی اومنی گروپ کی بینامی کمپنی پارک ویو کے نام کرز جاری کرانے کے لیے اسی زمین کا استعمال کیا گیا شہزیب نے چار پرود نوے لاکھ جبکہ زلفقار علی نے کمیشن کی مد میں حاصل دس لاکھ روپے نیپ کو واپس کر دیے دوسری جانب نیپ راول پنڈی نے ملزم شفقت ممتاز کو کراچی سے گرفتار کر لیا ملزم پر رشوت دے کر کورنگی میونسپل کارپریشن سے پیٹرول فراہمی کے ٹھیکے لینے کا الزام ہے رشوت کی رقم جالی اکاؤنٹس میں بھی منتقل ہوئی جس سے بینامی کمپنی کے نام پر پلات خریدا گیا ملزم کو رہداری ریمانڈ کے بعد اسلام آباد منتقل کیا جائے گا قبریں اور بھی ہیں شامل کریں اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے ساما مشیر داخلہ آب برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نیب کی عدالت میں ڈرامے کرتے ہیں وہ منی لانڈرنگ کرپشن کیک بیکس کی وجہ سے حراست میں ہیں چپڑاسی کے نام پر منی لانڈرنگ کرنے والے ٹھیکے داروں اور کاروباری افراد کو بلیک میل کر کے بھی پیسے کماتے تھے ایک چیز کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب یا ان کے ہواری کے پاس کوئی سپیسیفک جواب نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا چائنہ کے حبیب جالد نظر آتے ہیں نیب کی کوٹ کے اندر کہ میں یہ نہیں مانتا میں وہ نہیں مانتا بارہ کم تنخواہ دار ملازمین ہیں پندرہ عرب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی رمضان شگر مل کے ایک چپڑاسی تھا بلزار اس کے اکاؤنٹ میں چار سو پچیس میلین جمع کرائے گئے تمام کو آپریٹ کرتا تھا سلمان شہباز اور محمد عثمان چیف فائننشن آفیسر آپ جرائن پیشہ لوگوں کی سربرائی کرتے تھے ان کے غلط کاموں کے پیچھے ان کو تحفظ فرام کرتے تھے اور اس کے لیے آپ پیسے لیتے تھے یا کسی کاروباری شخص کو بلیک میل کرتے تھے یہ الزمات نہیں ہیں یہ ٹھو سبوت کے ساتھ چیزیں ہیں مجھے پتہ چلا ہے آج کل بڑی کفیہ ملاقاتیں بھی گئے رہے ہیں آپ نے لندن میں چار فلیٹ کیسے بنایا شہباز شریف کی فیملی کے جو لوگ آج لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا گزر بسر کن پیسوں سے کر رہے ہیں ان کا سورس آف انکم کیا ہے بلاول بھٹو صاحب ہیں ہمارے والد کو کرونا سے ایکسپوز کیا جا رہا ہے کرونا سے ایکسپوز کیا جا رہا ہے ابھی آپ جلسے میں ہزاروں لوگ لے کے آ رہے ہیں وہ کرونا سے ایکسپوز نہیں ہو رہے ہیں دو اخبارات کے اندر استحار دینے کا فیصلہ دیا ہے اور اس کا بھی آرڈر شاہد پرسوں جانی ہوا ہے پی ٹی ایم کی احتجاجی تحریک سے سندھ میں اپوزیشن جمع تحریک انصاف بے ایکشن میں آگئی اٹھارہ اکتوبر کو کراچی میں جلسے کے خلاف پی ٹی آئین ایس اسمبلی میں مزمتی قرارداد جمع کرا دی مطالبہ کیا کہ کرونا کے خطرے کی وجہ سے جلسہ روکا جائے اس حوال اس رپورٹ کر رہے ہیں مدہ سنزی اپوزیشن کی جانب سے محاذ گرم ہونے پر تحریک انصاف کو بھی فکر لاکھ ہو گئی کرونا کے بڑھتے کیسز کو لے کر اپوزیشن ارکان اسمبلی نے مزمتی قرارداد جمع کرا دی یہاں تو ایک راستہ ہے چیخ منسٹر سندھ کے پاس کہ وہ ایک سیٹیفیکٹ جاری کر دیں کہ اس وقت صوبے سندھ کے اندر کرونا کا خاتمہ ہو چکا ہے سینما اس کو کھول دیا جائے لوگوں سے کہیں کہ ماسک پہننا بند کر دیں دو چوئیسز ہیں آپ کے پاس کہ یا تو کوویٹ ہیں یا تو نہیں ہیں اپوزیشن کے کراچی جلسے کو لے کر حلیمہ عادل شیخ نے بھی کڑی تنقیت کی بولے بلاول بھٹو کم از کم جلسے میں اپنی والدہ کی تصویر تو لگوا لیتے پا ڈیڈی بچاؤ مومنٹ پی ڈی ایم اور اس کو اگر پاکستان ڈاکو مومنٹ بھی کہہ دے دو کچھ نہیں کیونکہ سارے ڈکیت ہیں کسی نے ایس بی سی اے سے مال کٹھا کیا ہوا ہے کسی نے یونین کانسلوں سے مال کٹھا کیا ہوا ہے کسی نے ریمنیو سے مال کٹھا کے خلاف گرم ہوتے محاس کو تھنڈا کرنے کے لیے تحریک انصاف کے کھلاڑی بھی ایڈی چوٹی کا زور لگانے میں مصروف ہیں مگر اپوزیشن نے بھی جلسہ کرنے کی ٹھان لی ہے حکومت سندھ کے ترجمان مورتزا وحاب کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف پی ڈی ایم کے جلسوں کی وجہ سے بوکلاہٹ کا شکار ہے بولے آمیروں سے چھڑکارہ حاصل کر لیا یہ تو کٹ پتلی ہے یہ جنمن ووٹوں سے تو آئے نہیں ہیں یہ سیلیکٹڈ ہے پی ٹی آئے کے ہمارے دوست یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ کو آٹا نہیں مل رہا چینی نہیں مل رہے ان کو صرف ایک ہی چیز کا مسئلہ ہے پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کے گھڑران کیوں احتجاج کر رہے ہیں کیوں جلتے جلوس ہو رہے ہیں اور یہ شو کرتا ہے کہ بوکلاہٹ کتنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں کوئی کتنا بڑا آمیر کیوں نہ ہو یہ تو آمیر کی طرز پر حکومت کرتا ہے آمیروں سے ہم نے چھتکارہ حاصل کیا تو یہ تو ایک کٹ پتلی ہے انشاءاللہ پی ڈی ایم کی قیادت نے جو بلند کیا ہے انشاءاللہ اس علم کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور اس ناکام نکمی حکومت سے پاکستان کی عوام کو چھتکارہ ڈلائیں گے انشاءاللہ ابھی خبر یہ کہ انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر 62 پیسے نیچی آگیا ڈالر کی قیمت چار ماہ کی کم ترین سطح 162 روپے 86 پیسے ہو گئی بات کریں گے اشرف خان سے اشرف یہ تو بڑی تبدیلی ہے اشرف خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر 62 پیسے نیچے آگیا ڈالر کی قیمت چار ماہ کی کم ترین سطح پر آگئی تفصیل حاصل کریں گے اشرف خان سے بتائیے اشرف جی اگر آج بھی دیکھا جائے تو انٹر بینک میں روپیہ جو ہے تگڑا ہوا ہے اور ڈالر کمزور ہوا ہے آج کاروبار کے دعا میں انٹر بینک میں ڈالر 62 پیسے مجید سطح ہو گیا اور چار ماہ کی کم ترین سطح پر آگیا 163 روپے کی سطح سے بھی نیچے آگیا 162 روپے 86 پیسے پر بند ہوا ہے جو کہ چار ماہ کی کم ترین سطح ہے 26 اگر سے اب تک دیکھا جائے تو انٹر بینک میں ڈالر 55 پیسے سطح ہو چکے اور ڈالر سطح ہونے سے جو پاکستان کے بیرنی کردے ہیں وہ تقریباً 507 روپے کم ہو گئے اور یہاں پہ جو ماہیرین کا کہنا ہے کہ ڈالر سطح ہونے سے درام بھی اشیاء کی قیمت بھی کم ہوگی جو کہ پاکستان کے اوپر اس وقت بہت بنی گی ڈالر اگر ہم دیہا جائے 27 ادر کو ایک سو 800 روپے سے 47 پیسے پر تھا اب وہ 166 روپے سے نیچے آگیا ہے ڈالر کمزور ہو گیا اشرف خان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں مکران کوسٹل ہائیوے پر گاڑی پر فائرنگ کی گئی جس میں 6 افراد شہید ہو گئے ہیں تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو کہ مکران کوسٹل ہائیوے پر پیش آیا ایک گاڑی پر فائرنگ کی گئی اور اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں 6 افراد شہید ہو چکے ہیں دہشتگردی کی اس واردات کے بعد اس واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے تو مکران کوسٹل ہائیوے ہے جہاں پر یہ افسوسناک صورتحال پیش آئی اور گاڑی پر فائرنگ کی گئی جس میں 6 افراد شہید بتائے جا رہے ہیں اور اب ایک اور افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ڈاکو نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر خاتون سے مبینہ زیافتی کی اور گھر سے زیورات نگت رقم اور وویشی لے کر فرار ہو گئے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں راشد حمید ملتان کی بستی درخان میں رہنے والے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی جہاں گزشتہ رات دو بجے ایک گھر میں نو ڈاکو گز گئے شوہر بیوی ان کے پانچ بچوں اور دیور کو یرغمال بنا لیا خاتون کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا اور گھر سے زیورات نگتی رقم سمیٹ لی ہمیں انہوں نے گان پوائنٹ رکھی ہمیں باندھ کے پھینک دیا پھر چوری کی سب چیزیں لوٹی ٹھیک ہے پھر ڈنگر لوٹے پھر بابی کے ساتھ زیادت کی ہمیں انصاف چاہیے ڈاکو جاتے ہوئے گھر کے باہر بندے مویشی بھی لے گئے پولیس کھوجیوں کی مدد سے ڈاکو کو تلاش کر رہی ہے جیو فیزر کے ماری ہوگی جو ہمیں لائن دے گی ان مولد ملک پہنچنے کے لئے مقامی کھوجی میں گوائے ہیں ان سے ہمیں کوئی ہیلپ ملتکتی ہے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بننے والی خاتون کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے جس کی ریپورٹ آنے کے بعد پولیس مقدمہ درج کرے گی کیمروین ادنان سیال کے ساتھ راشد حمید سما ملتان ملک میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے سات سو چھپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مزید تیرہ افراد زندگی کی بازی ہار گئے وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹر پیغام میں کہا کرونا کیسز اور امواد کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے ایسو پیس پر عمل درامت نہ کیا گیا تو مجبوراً سخت اقدامات کرنا پڑیں گے ریپورٹ کریں گی ارحم خان داہور ہائی کورٹ نے پنجاب بھر کے تھانوں میں روزنامچے لکھوانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پولیس نے سارا جوڈیشل سسٹم مٹھا دیا ہے اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے روزنامچہ لکھنا چھوڑ دیے دورانے سمات موٹر ویڈز زیادتی کیس کا بھی تذکرہ ہوا شاہد حسین کی ریپورٹ دیکھیں پنجاب میں پولیس گردی کی انتہا ہے ویلف کا چھاپا پڑے تو پچھلی تاریخوں میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے پانچ تھانوں کا فرنزک کرائیں ساری بدنیتی سامنے آ جائے گی چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے پنجاب پولیس کی کلاس لے لی مقدمہ تھا منشیات کے مقدمے میں گرفتار خاتون کی رہائی کا وکیل نے بتایا کہ ملزمہ کے خاون کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے کے چاند منٹ بعد خاتون کو بھی نامزد کر دیا گیا چیف جسٹس نے ڈی آئی جی لیگل سے استفسار کیا کہ روزنامچے میں واقعے کا انتراج کیوں نہیں کیا جاتا یہ ویسی ہی کاروائی ہے جو آپ نے موٹو بے زیادتی کیس میں ڈالی عابد ملی کے والد نے بتا دیا کہ اس نے خود گرفتاری تھی ڈی آئی جی لیگل نے بتایا کہ روزنامچے کا ڈیٹا اپلوڈ ہونے کے بعد اس میں ترمیم نہیں کر سکتے آپ کوئی بھی پانچ تھانوں کا ریکارڈ منگوا لیں چیف جسٹس نے روزنامچے سے متعلق ایسو پیس کو غیر قانونی قرار دے دیا پنجاب پولیس میں دل کے امراض میں خطرناک اضافہ ہونے لگا تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق چون تیسد پولیس ہارٹ اہلکار ہارٹ اٹیک سے موت کا شکار ہوئے فیصلہ باز سے یوسف جیما کی رپورٹ گولی سے زیادہ پنجاب پولیس کو کلسٹرول سے خطرہ بڑا ہوا پیٹ ان کا جانی دشمن بن رہا ہے دوزار تھارہ میں فوت ہونے والے اہلکاروں افسران کی موت کی وجوہات جاننے کے لیے تجزیہ کیا گیا دو سال بعد آنے والی محکمانہ رپورٹ نے کئی انکشافات کیے پنجاب کے چون فیصد پولیس اہلکاروں کو ہارٹ اٹیک نے اپنا شکار بنایا ان سب کا وزن بڑا ہوا تھا ٹریفک حادثات میں حلاقتوں نے سترہ فیصد جانے لے لیں ہیپاٹیٹس کے شکار دس فیصد اہلکار جان سے گئے شوگر نے چار فیصد اہلکاروں کو نشانہ بنایا جبکہ تقریباً اتنے ہی اہلکاروں افسران کینسر سے جان گوا بیٹھے ماہری نے صحت کو لگتا ہے آور ڈیوٹی اور آور ایٹنگ ان سب کی ذمہ دار ہے آئی جی پنجاب نے تمام پولیس محکموں اور ازلا میں لیٹر جاری کر دیا دوزانہ ورزش اور وزن کم کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کمیرمنٹ زوان سابری کے ساتھ یوسف چیما سما فیصلہ باد پنجاب پولیس میں توند والے اہلکاروں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی حکام کی ایکشن پر جوان پیچ کم کرنے کے جتن میں لگ گئے تین ہزار سے زائد اہلکار دل گردے اور نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں ریپورٹ کریں گے ریاض احمد پنجاب پولیس میں موٹی توند والے اہلکاروں کی تعداد بڑھنے لگی حکام نے توندے کم کرنے کا حکم دیا تو فورس کو فٹنس کی فکر پڑ گئی اہلکاروں نے بڑا ہوا پیٹ کم کرنے کے جتن شروع کر دیئے کوئی رولنگ مشین پر کھڑا ہے تو کوئی بینچ پر لیٹ کر توند گھٹانے کے لیے کوشہ ہے پنجاب پولیس کے تین ہزار ایک سو اٹھاون اہلکار مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہیں باسر دل تریپن گردوں کے امراض میں مبتلا کئی اہلکاروں کا نفسیاتی علاج مالجا بھی جاری ہے رین ٹیومر ہے کینسر ہے لیور کی بیماریاں ہیں کیڈنیز کی بیماریاں ہیں جو اس میں مبتلا ہیں تین یا چار فیصد سے زیادہ ہمارے سٹاف میں ہیپٹائٹس کا وہ اب نہیں رہا ساف پانے کی ادم دستیابی کے باعث فورس میں جلد، سانس اور ہیپٹائٹس جیسی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں ریاض احمد سما لہور کراچی میں مہنگائی کے خلاف ٹائگر فورس میدان میں آگئی بلشن اقبال میں رضاکاروں نے سبزی پھل اور دودھ کی قیمتوں کا جائزہ لیا ٹائگر فورس اور دکانداروں میں تقرار بھی ہوئی کراچی کے دکاندار ہو جائیں خبردار شہر میں کر رہے ہیں ٹائگر شکار اشیاءِ قرونوش کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ کیا ہوا وزیراعظم عمران خان کی ٹائگر فورس نے دکانداروں کو اشیاء کی اصل قیمت پر فروغ کی ہدایت کر دی اب جو بھی زائد نرخ پر اشیاء بیچے گا اس کی شکایت وزیراعظم پورٹل پر درج کی جائے گی ساتھ ہی ویڈیو بنا کر کمیشنر کراچی کو بھی دکھائی جائے گی دکاندار کہتے ہیں مہنگا خرید کر سستہ کیسے فروغ کر سکتے ہیں شہری کہتے ہیں کہ مہنگا خرید کر سستہ کیسے فروغ کر سکتے ہیں شہری کہتے ہیں کہ مہنگا کو کابو کرنے کا یہ طریقہ درست نہیں بہت مشکل ہے کوئی بھی کنٹرول نہیں کر رکھتا اس چیز کو یہ پورا ایک مافیا ہے شہری کہتے ہیں حکومت سخت اقدامات اور جرمانے کرے تو قیمتوں میں کمی ہو سکے گی کیمرمن شاہد بلوش کے ساتھ مدسر نظیر سماک کراچی شہری کہ مسلم لیگ نون کے رحمہ شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے نواز شریف کے استیفے سے متعلق بات کے خود تصدیق کر دی عمران خان فوج اور آئی ایس آئی کی وزیراعظم پر نظر رکھنے کی بات کی وضاحت کریں نیان صاحب نے بات کی تھی کہ ڈی ڈی آئی ایس آئی نے مجھ سے استیفہ مانگا تھا کہ استیفہ دے دیں اس بات کی تعاید ملک کے وزیراعظم نے اس کے اگلے دن کنونشن سینٹر میں کر دی ہے اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ملک وزیراعظم یہ کہتا ہے کہ فوج اور آئی ایس آئی جو ہے وزیراعظم پر نظر رکھتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہی وزیراعظم ملک کا کہہ رہا ہے تو وہ درہا اس بات کی وضاحت کر دیں کہ ان پر نظر رکھی ہوئی ہے کسی نے کیا ملک اس طرح چلتا ہے کیا آئین یہ کہتا ہے یہ ملک وزیراعظم کہہ رہا ہے یہ اس ملک کی بدنصیبی ہے یہی وجہ ہے کہ آج حکومت ناکہ پاکستان میں پہلی پبلک الیکٹریکل بائک متعارف کرا دی گئی راول پرنڈی اسلام آباد کے میٹرو اسٹیشنز کے باہر رکھی گئی ہیں الیکٹریک بائک کا کرایہ پانچ روپے فی منٹ ہوگا زہیر علی کی ریپورٹ دیکھئے جڑوا شہروں کے میٹرو سٹیشنز پر اترنے والوں کو اب ٹیکسی ڈونڈنے کی ٹینشن خط سٹیشن کے باہر کھڑی الیکٹریک بائک پر سوار ہوں پانچ روپے فی منٹ کرائے میں جانچ جائے جائیں ایزی بائک کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے تو عام شہری کو ہماری ایپ چاہیے ہوگی ایزی بائک کے نام سے یہ ایپ ہے اس پر اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کیجئے آپ اپنے ایزی پیسہ کے ذریعے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں اور ہماری ایپ استعمال کریں اور اس کے ذریعے آپ گاڑی بک کریں سیکیورٹی سسٹم کے باعث اس محل دوست بائک کے چوری ہونے کے خطرات بھی نہیں اپنی منزل پر پہنچ کر بائک کو کہیں بھی کھڑا کر دیں آپ کی ذمہ داری ختم اگر آپ راستے میں کین شاپنگ یا کسی دوسرے کام کے لیے رکھتے ہیں تو بائک کا قرائے آٹومیٹکلی پانچ روپے فیرمنٹ سے کم ہو کر دو روپے پر آ جائے گا اپنے ایک پوز فیچر ڈالا ہو ہے تاکہ اگر آپ نے رکھ کے کسی کام سے جانا ہو فرض کریں آپ نے جا کے شاپنگ اپنی کم کرنی ہو یا بینک تک جانا ہو تو آپ بائک کو وہیں پہ چھوڑ سکتے ہیں اپنے رائٹ کو آپ پوز پہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ٹو روپیز پر منٹ کے حساب سے چار جائیں گے ابتدائی طور پر اس ایزی بائک کو چند سیکٹرز تک محدود رکھا جائے گا سیکٹر سے باہر نکلتے ہی بائک خود بخود بند ہو جائے گی جلدی سہولت کا دائرہ کار ملک بر میں پھیلایا جائے گا کیمرمن زیافت عباسی کے ساتھ زیر علی سامان اسلام آباد بولیٹن کے آخر میں خبر گلگت بلتستان سے جہاں پر وادیہ نگر کے برپوش پہاڑ سیاہوں کو یہاں کھینچ لاتے ہیں منظر شیگری کے ریپورٹ دیکھئے گلگت بلتستان کی تمام وادیاں ہی پرکشش راکہ پوشی، دیران پیک اور گلڈن پیک کے دامن میں گھری دل فرے وادیہ نگر کے حسین نظارے سیاہوں پر سہر تاری کر دیتے ہیں وادیہ اوپر آنے والے قدرتی ماحول کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے کورونا لوک ڈاؤن کے بادل جھٹے تو ملک بھر کے سیاہوں نے شمالی علاقہ جات کا روخ کر کے خوب انجوائے کیا یہاں پہ ہوا، پیسپل اور بہت اچھا محول ہے لوگ آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تو ایسے سکون مل سکے شہر کی دنیا سے وادی کی ثقافت کو جاگر کرنے والے رنگ برنگ کے پہناوے بھی سیاہوں کو خوب بھائے منظر شگری سماہ اوپر زلانگر ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سماہ موسیقی